تامیل ارشاد کا ملٹی میڈیا پلیٹ فارم دیکھنے والے سبی ناظرین کو شاکر شبیر بٹ کا سلام پہنچے ناظرین افسوسنا خبروں کے آنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے اگر ہم ابتدام میں یہ کہوں گا ہم اب بھی شاید تھک گئے ہیں افسوسنا خبریں آپ سب حضراء تک پہنچاتے پہنچاتے لیکن بدقسمتی سے یہ خبریں روزمرہ کی بنیاد اوپے آتے ہیں اور ساڑک حادثات آپ کو پتا ہی ہوگا پچھلے چار پانچ دن سے ساڑک حادثات آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ گئے اور ایک اور ساڑک حادثہ جو پنجاب ڈمٹال میں پیش آیا ہے جس ساڑک حادثے میں کشمیر سے ہی تعلق رکھنے والے دو بھائی ایک نے اپنی جان کھوئی اور ایک اور زخمی بتایا جا رہا ہے تفصیلن آپ کو خبر بتانے کی کوشش کروں گا یہ ساڑک حادثہ کل رہا ہے دس گارہ بجے کے آس پاس دمٹال پنجاب میں پیش آیا ہے جس میں بتا جا رہا ہے کہ ایک تیز رفتار گاڑی نے دو بھائیوں کو تکر ماری جس کی وجہ سے وہ شدید طور پر زخمی ہوئے اور انہیں لوکل پولیس نے ہسپتہ لے جانے کی برپور کوشش کی لیکن بدقسمتی سے ان میں ایک بھائی جس کا نام اگر ہم دیکھیں شرافت احمد خان بتایا گیا ان دونوں بھائیوں کا تعلق جنوبی کشمیر کے زلحاندناک کے شانگس سے ہے دونوں بھائیوں کو ہسپتہ لے جانے کی برپور کوشش کی گئی لیکن بدقسمتی سے ایک بھائی زخموں کی تاب نلا کر دم توڑ بیٹھا اور دوسرا بھائی لگاتار دمٹال ایریا میں ایک مقامی ہسپتال میں لگاتار زیری علاج ہے اور اگر ہم دیکھیں ان دونوں کی شناکت جس بھائی نے اس میں اپنی جان کھوئی ہے اس کی شناکت شرافت احمد خان اور جو اس میں زخمی بتایا گیا اس کی شناکت رفاقت احمد خان جو کہ رہنے والے برے ریانگن شانگس انتناک کے ہے اور اگر ہم دیکھیں سادک حادثات پشلے چار پانچ دن سے لگاتار جاری ہے کتنے لوگوں کی جانے اس میں طلب ہوئی ہم نے آپ سب حضرات تک ہر ایک سادک حادثے کی رپورٹ پہنچائی کتنے ان میں زخمی ہوئے لگاتار وہ بھی ہم نے آپ سب حضرات تک پہنچایا اور اگر ہم دیکھیں ان سارے سادک حادثات کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ تیز رفتاری ہوتی ہے تیز رفتاری سے یہ ڈرائیور حضرات کام لیتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگوں کی جانے جس کے نتیجے میں لوگ زخمی ہوتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں ٹرافک پولیس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جمع کشمیر میں آر ٹیو کے ساتھ ساتھ ہم بحثت صاحب بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ سب حضرات جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی یہ ایک کیمپین جیسی ایک بیداری مہم جیسی سوشل میڈیا پہ پچھلے چار پائنٹ ان سے لگاتار چلائی کہیں نہ کہیں ان لوگوں سے گزارشیں کی گئی جو ٹرافک آمانین کی خلاف ورزیا کرتے ہیں جو ٹو ویلرز بیڈاوٹ ڈرائیونگ لائسن بیڈاوٹ ہیلمٹ بیڈاوٹ پروپر ڈاکیمنٹیشن سڑکو کے رنگ ہوتے ہیں یا اگر ہم اس کے بغیر دیکھیں وہ فور ویلرز جو ٹراپر ڈاکیمنٹیشن یا ٹراوٹ ڈرائیونگ لائسنس گاڑیاں چلاتے ہیں یا ٹراوٹ سیڈ بیلٹ اور بازاب کا ٹرافک پولیس آٹیو کشمیر ہم لوگ اور آپ لوگ ہمیشہ یہ بات ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو ٹھلا فرزیا کرتے ہیں بہرحالی آپ سختتہ واقعہ ہم نے بہتر سمجھا تھا آپ تک پہنچائے جو پنجاب ڈمٹال میں کل شام ساڑک حادثہ پیش آیا ہے جس میں دو بھائی پہلے شدید طور پر زخمی ہوئے اس میں سے ایک نے آپ زخموں کتاب نلا کر دم توڑ دیا ہے اور دوسرا بدستور ہسپتال میں زیر علاج ہے جس کا علاج و مالجہ وہاں پہ جاری ہے پولیس نے اس زمن میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے جو ہی پولیس اس زمن میں پہ سامنے لاتی ہے ہم آپ سب حضرات تک وہ پہنچانی کی بھرپور کوشش کریں گے بہرحال ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اس حادثے میں جس نے اپنی جان کھوئی اس کی مقصرت فرمائے اور اس کے علاوہ حقین کو صابری جمیل بہتری نعمل و بدل آتا کریں اور جو اس میں زخمی بتایا جا رہا ہے اللہ رب العزت اس کو شفائی کاملہ آتا کریں یہ ریپورٹ ہم نے بہتر سمجھا تھا آپ تک پہنچائیں گے اس کے بغیر بھی ریپورٹ صاحب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے خلال مجھے اور میرے کیمرہ پرسن آرکو مغل کو دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تامل اچھا